تم نے بدنگاہی کی اور حسن کو دیکھا اور جو میں مالک ہوں جو میں خالق ہوں جو میں حسین بنانے والا ہوں تم مجھے چھوڑ کر اس جزوی عارضی ختم ہونے والے حسن میں مبتلا ہو گئے اور تم نے مجھے ناراض کر دیا تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالی غیرت فرماتا ہے اور ایسا شخص ممکن ہے کہ کفر پر اس کا ختم اور کئی ایسے واقعات ہیں اگر ہمارے اکابرین کی آپ کتابوں کو پڑھیں اللہمہ ابن جوزی کو پڑھیں آپ اللہمہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مسجد کا معزن تھا کون تھا مسجد کا معزن تھا آزان دیتا تھا تو وہ آزان دینے کے لیے پہلے زمانے میں منارے ہوا کرتے تھے جن پر چڑھا جاتا تھا اور آزان دی جاتی تھی تو وہ آزان دینے کے لیے منارے پر چڑھا تو دائیں بائیں اس زمانے میں نظر آتا تھا گھر ہوا کرتے تھے تو برابر میں کوئی گھر تھا اس کی چھت پر ایک غیر محرمہ عورت موجود تھی تو وہ جو معزن اوپر چڑھا تو اس کی نظر اس غیر محرمہ پر پڑھی اور وہ اس کے حسن میں مبتلا ہوا اور اس نے بدنگاہی کی تو اللہمہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس معزن کا خاتمہ بعد میں کفر پر ہوا اور اس کی وجہ کیا بنی؟ بدنگاہی کرنی ایسے بہت سارے واقعات آپ کو کتب میں ملیں گے کہ بدنگاہی سبب بنی اور خاتمہ کفر پر ہوا آپ بلعم بن باور کو لے لیجئے اس نے بھی ایک حسین عورت کو دیکھا تھا مستجاب الدعوات تھا لیکن پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اس نے اتباع کی اپنی خواہش کی جب اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی تو فرمایا